السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد الحمدلثناء اور درود و سلام کے بعد دروس اللغہ العربیہ لغیر ناطقین بھی ہمیں آج ہمیں الدرس التاسع پڑھنا ہے نوہ لسن نائنث لسن اس میں ہمیں علف پڑھنا ہے معلف حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں من هذا الرجل یہ آدمی کون ہے یہ آدمی کون ہے تو اصل میں یہ اس طرح ہے هذا الرجل من هذا مبتدہ ہے اور مبدل من ہو ہے الرجل اس کا بدل ہے اور من خبر ہے چونکہ من اسم الاستفہام ہے اس لئے یہ آگے آیا ہے جو اسم الاستفہام ہوتا ہے وہ آگے لائے جاتا ہے اور اس کو صدارت حاصل ہوتی ہے وہ پیچھے نہیں رہتا اس لئے من اسم الاستفہام ہے اور یہ آگے آیا ہے من هذا الرجل یہ آدمی کون ہے تو جواب دیتا ہے ہوا عباس وہ عباس ہے ہوا مبتدہ ہے اور ہم نے پڑا ہوا ہے کہ مبتدہ مرفو ہوتا ہے لیکن یہاں پر مبتدہ ومیر ہے اور یہ مبنی ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ اس نے رفع کی جگہ لی ہے یہ مرفو نہیں ہے بلکہ اس نے اس کی جگہ لی ہے تو ہم کہیں گے ہوا مبتدہ ہے اور عباس خبر ہے اور خبر بھی مرفو ہوتی ہے اور مرفو کی علامت ہے یہاں پہ آخر پہ سین پہ ضمہ ہے پیش ہے عباس پھر کہتا ہے عباس تاجر ہے تجارت کرنے والا بزنس مین ہے عباس مبتدہ ہے مرفو ہے علامت رفع ہے ضمہ پیش اور تاجر خبر ہے مرفو ہے اور علامت رفع ہے ضمہ پیش عباس تاجر اس کے بعد کہتا ہے عباس تاجر غنی عباس تاجر غنی عباس مالدار تاجر ہے عباس مالدار تاجر ہے تو یہاں پر جو عباس ہے یہ مبتدہ ہے مرفو ہے اور مرفو کی علامت ہے ومہ پیش اور تاجر اس کی خبر ہے تاجر اس کی خبر ہے مرفو ہے مرفو کی علامت ہے ومہ پیش تاجر لیکن لیکن تاجر جو ہے یہ کیسا تاجر ہے تاجر کی صفت بیان کی جاری ہے کہ یہ غنی ہے تاجر کی صفت بیان کی جاری ہے کہ یہ گنی ہے تاجرن غنی مالدار تاجر تو تاجر جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں تاجر جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں اور جو کچھ صفت ہو اس کو صفت کہتے ہیں ٹھیک ہے تاجر یہاں پہ جس کی صفت بیان کی گئی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں موصوف میم واؤ صاد واؤ ف موصوف اور جس کی جو کچھ اس کے بارے میں کہا گیا ہو اس کو صفت کہتے ہیں اس کو صفتن کہتے ہیں تو دونوں ملا کے موصوف اور صفت کہلاتا ہے موصوف اور صفت یا موصوف جو ہے موصوف کو دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے موصوف کو نعت بھی کہتے ہیں موصوف کو نعت کہتے ہیں اور سبحان اللہ موصوف کو منعود کہتے ہیں موصوف کو منعود کہتے ہیں میم نون آن واؤ اور تا موصوف کو منعود کہتے ہیں اور صفت کو نعت کہتے ہیں نون آن اور تا موصوف اور صفت تو یہ موصوف اور صفت جو ہے یہ ایک اہم قائدہ ہے عربی زبان کا اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ صفت جو ہوتا ہے موصوف کا موصوف کی جو صفت ہوتی ہے تو صفت تابع ہوتی ہے اپنے موصوف одар تابع یعنی یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے پہلے موصوف ہوتا ہے اس کے بعد صفت ہوتی ہے لیکن صفت یہ موصوف جو ہے یہ صفت جو ہے صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے مختلف چیزوں میں مختلف چیزوں میں صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے نمبر ایک صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں اعراب میں اعراب یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر موصوف اگر موصوف مرفو ہو صفت بھی مرفو ہوگی اگر موصوف منصوب ہو صفت بھی منصوب ہوگی اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوگی تو اس مثال میں آپ نے دیکھا تاجرن غنیون تاجرن موصوف ہے اور یہ مرفو ہے تو غنیون اس کی صفت ہے یہ بھی مرفو ہے اس کے آخر پہ بھی بمہ ہے پیش ہے تو موصوف صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر دو یہ اس کے تابع ہوتی ہے تذکیر اور تانیس میں تذکیر اور تانیس میں یہ اس کے تابع ہوتی ہے تذکیر اور تانیس اعراب میں تذکیر اور تانیس تذکیر اور تانیس میں یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی اگر موصوف مؤنس ہے تو صفت بھی مؤنس ہوگی تو یہاں پر تاجرن غنین تھا تاجرن مذکر ہے اس لئے صفت غنین وہ بھی مذکر ہے اگر وہاں پہ مؤنس ہوتا تو صفت بھی مؤنس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں نمبر دو تذکیر و تانیس میں نمبر تین یہ اس کے تابع ہوتی ہے تعریف اور تنکیر میں تعریف اور تنکیر میں تعریف اور تنکیر میں تعریف اور تنکیر سے مراد معارفہ اور نکرہ اگر موصوف معارفہ ہے تو صفت بھی معارفہ ہوگی اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی تو یہاں پر آپ نے دیکھا تاجرن غنین تاجرن موصوف ہے اور یہ نکرہ ہے اس کے آخر پہ علف اور لام نہیں ہے اور غنین اس کی صفت ہے اور یہ بھی نکرہ ہے اس کے آخر پہ علف اور لام نہیں ہے اسی طرح یہ موصوف عدد میں اپنے صفت عدد میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے عدد میں یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہوگی اگر موصوف مصنع ہے تو صفت بھی مصنع ہوگی اگر موصوف موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی تو موصوف یہاں پر جو ہے تاجرن غنین یہاں پر تاجرن موصوف ہے اور یہ مفرد ہے اور غنین جو ہے غنین صفت ہے تو غنین اس کی صفت ہے اور وہ بھی اور وہ بھی مفرد ہے اور وہ بھی مفرد ہے تو اس کے بعد ہم درس کی طرف واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں عباسن تاجرن غنین عباس مالدار تاجر ہے حامد کہتا ہے حامدن مدرس پھر کہتے ہیں حامدن مدرسن حامد مدرس ہے حامد مبتدہ ہے مدرسن خبر ہے اس کے بعد کہتا ہے حامدن مدرسن جدیدن حامد نیا مدرس ہے حامد نیا استاد ہے تو حامدن مبتدہ ہے مدرسن خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ موصوف ہے اور اس کی صفت بیان کی گئی ہے جدیدن نیا تو آپ یہ دیکھیں یہ بھی مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے موصوف مرفوع ہے اس کے اوپر دمہ ہے اور صفت بھی مرفوع ہے اس کے اوپر دمہ ہے اسی طرح موصوف نکرا ہے اور صفت بھی نیکرہ ہے اور موصوف مفرد ہے اور صفت بھی مفرد ہے اس کے بعد کہتے ہیں ماہ ہادہ یہ کیا ہے جواب دیتے ہیں ہادہ تفاہن یہ سیب ہے ہادہ مبتدہ ہے تفاہن خبر ہے تو اس کے بعد کہتا ہے اتفاہ فاکہتن لذیذتن سیب مزیدار میوہ ہے اتفاہن سیب فاکہتن میوہ لذیذتن مزیدار سیب مزیدار میوہ ہے تو اتفاہن مبتدہ ہے فاکہتن اس کی خبر ہے اور خبر کے ساتھ ساتھ وہ موصوف ہے اور اس کی صفت بیان کی گئی ہے لذیذتن یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ موصوفن معنص ہے اس کے آخر پہ تا مربوطہ ہے گولتا ہے اور لذیذتن بھی معنص ہے اس کے بعد کہتا ہے ما ذالکا وہ کیا ہے تو جواب دیتے ہیں ذالکا اسفورن وہ چڑیا ہے ذالکا مبتدہ اسفورن اس کی خبر ہے اس کے بعد کہتا ہے چڑیا چھوٹا پرندہ ہے چڑیا چھوٹا پرندہ ہے اس کی خبر ہے اور وہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے اس کے بعد کہتا ہے العربیت لغت سہلت عربی آسان زبان ہے عربی آسان زبان ہے تو العربیت مبتدہ ہے لغت خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ موصوف ہے اور سہلت اس کی صفت ہے یہ بھی نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ ہے یہ بھی مفرد ہے اور یہ بھی مفرد ہے اور یہ مؤنص ہے اور صفت بھی اس کی مؤنص ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں العربیت لغت جمیلت عربی خوبصورت زبان ہے العربیت مبتل لغت خبر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ موصوف ہے اور جمیلت اس کی صفت ہے امار طالب امار طالب علم ہے امار کیسا طالب علم ہے امار طالب مجدہد امار مہنتی طالب علم ہے امار مبتدہ ہے طالب اس کی خبر ہے اور وہ موصوف ہے اور مجدہد اس کی صفت ہے اس کے بعد کہتا ہے محمود طالب قسلانو اور محمود سست طالب علم ہے محمود مبتدہ ہے طالب خبر ہے اور وہ موصوف ہے اور قسلانو اس کی صفت ہے اس کے بعد کہتا ہے من انت آپ کون ہو انا طالب میں طالب علم ہو انت طالب جدید کیا آپ نئے طالب علم ہو تو طالب یہاں پہ انت مبتدہ ہے طالب اس کی خبر ہے اور وہ موصوف ہے اور جدید اس کی صفت ہے کہتا ہے نعم ہاں انا طالب جدید میں نیا طالب علم ہوں انا مبتدہ ہے طالب اس کی خبر ہے اور وہ موصوف ہے اور جدید اس کی صفت ہے تو نعم جو ہے یہ حرف ہے جب یا اسی طرح یہاں پہ ا ہے حمزہ حمزت الاستفام یہ بھی حرف ہے تو حرف جو ہے حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا اس لئے ہم نے نعم کو چھوڑا اس کا کوئی اعراب نہیں ہے جو حرف ہوتا ہے حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا تو آنا مبتدہ ہے طالب خبر ہے اور وہ موصوف ہے اور جدید اس کی صفت ہے تو اس کے بعد تمارین کہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ آج اچھی طرح سے اس درس کو پڑھیں گے اچھی طرح سے اس درس کو سمجھیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم اس کی تمارین کریں گے وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم